اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وعج فرجہم بلند آباز سے درود پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے بلند ترین سنواتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وعج فرجہم اعوذ باللہ السمیل علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذکرہ شرف للزاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد ارخاد اللہ سبحانہ وتعالی فی وقت ہمیں کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم بما حاضر حیات الدنیا لحظن و لعظن بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس سے آپ کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے رب کائنات پروردگار عالم خالقِ ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابسر الناظرین اسمع السامعین سورہ انکبوت میں دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے وما کائنات بنانے والا کائنات خلق کرنے والا بس آوات اس تیز رکھئے گا ایسے وہ کہہ رہا ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے کہتا ہے وما حازحل حیات الدنیا سورہ انکبوت میں جا کے چک کریے گا قرآن سننے والے ہیں میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں قرآن کا پیغام ہے اور قرآن دیکھو ایسا کلام ہے اللہ کا اب اس میں بچے بیٹھے ہیں میں چھوٹے اور بڑے بھی ہیں میرے بڑے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں عزمدیا قرآن پر تاکہ پھر میں اس آیت کے ترجمہ کروں گا دیکھیں ہم بچے ہوتے ہیں پھر نوجوان ہوتے ہیں پھر جوان ہوتے ہیں پھر بڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم پر زمانے کا اثر ہوتا ہے زمانہ ہم پر سے گزرتا ہے تو ہم بچپنی سے بڑھاپے کی طرف آ جاتے ہیں لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس پر زمانے کے گزرنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے سلام آجتے ہیں مولا بازکی بھائی امام فرما رہے ہیں قرآن مجید وہ کلام ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانا نہیں ہوتا کبھی کونا نہیں ہوتا ہم پرانے ہو جاتے ہیں دس سال گزر جائے دس سال پرانے بیس سال گزر جائے بیس سال پرانے ہماری کیا بات ہے ہم جو بلڈنگ بناتے ہیں گھر بناتے ہیں دس سال گزر گئے بیس سال گزر گئے اب رینویشن کا مسئلہ آگیا سواری ہے گاڑی ہے موٹ سائکل ہے سائکل ہے دس سال گزرے پرانی ہو گئی تو یہ ذہن میں آپ کی جملہ رہے اب میں ترجمہ کرنا ہوں آیت کا یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے وَمَا حَازِلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا کہتا ہے یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے یہ کچھ نہیں ہے إِلَّا لَهِوُن وَلَّعِبُن یہ کھیل ہے اور تماشا ہے اللہ بول رہا ہے مالک یہ دنیا کیا ہے کہا یہ کھیل ہے تماشا ہے لَهِوْ لَعِبَ ہے مالک پھر ہے زندگی اصل کون سی آیت آگے پڑھی وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَتَ میں حوالہ دے رہا ہوں سوراً کبوت کا جا کے جا کے آپ آئیچہ کریں وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَتَ لَهِيَ الْحَيَابَان کہتا ہے کہ اور حقیقی زندگی کی ساری مسررتیں ساری خوشیاں حقیقی زندگی کی ساری رانائیاں رونقیں یہ سب کی سب آخرت کے گھر میں ہیں وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَتَ لَهِيَ الْحَيَابَان وہ جو زندگی ہے نا جو مرنے کے بعد ملے گی دارِ آخرت میں ملے گی وہ اللہ کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے یہ دنیا کے زندگی یہ زندگی نہیں ہے زندگی کا خواب ہے سلامت رہے ہیں مولا بات رکھیں یہ زندگی نہیں ہے زندگی کا دھوکہ ہے یہ دنیا نہیں ہے دنیا کی شبیح ہے اصل دنیا اصل آلم اصل آخرت اصل زندگی اصل حیات آخرت کے زندگی ہے لوگ کانو سنیے گا لوگ کانو یعلمون کاش کاش لوگ سمجھ سے کام لیتے علم سے کام لیتے تو انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ سلامت رہے ہیں مولا بات ہے آخرت ہے اب میں نے ترجمہ کر دیا کھول کھول آپ کو سننے سامنے اب مجھے کچھ بیان کرنا ہے جملہ اور جملہ یہ بیان کرنا ہے کہ دیکھیں اب اس دنیا میں اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا ہے میں بھی ہوں آپ بھی ہیں بچے بھی ہیں بڑے ہوئی ہیں یہ دنیا اللہ نے اس طریقے سے بنائی ہے اس طریقے سے ڈیزائن کی ہے ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں میں کہ کوئی دنیا دار آدمی ہے بھئی دنیا بھی تو چاہیے نا ٹھیک ہے نا وہ دنیا میں چند پیسے کمانا چاہتا ہے سنیے گا جملہ اب کیا کرے مطلب پیسہ آسمان سے برس رہا ہے نہیں اگر اسے چند پیسے بھی دنیا میں کمانے ہیں تو جب تک وہ اپنے آرام کو قربان نہیں کرے پیسہ کمان نہیں سکتا ٹھیک ہے نا مشہور مشہور محاورہ ہیں سب جانتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے بس یہی اسی محاورے تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا میں تو اب اگر پیسہ کمانے والا آدمی ہے ہے نا اس دنیا کی بے قیمت دنیا یہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اسلام کے نگاہ میں کوئی رہیسیت نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے نا اصل تلقی وہ ہے یہ دنیا بھی اگر کمانا چاہتے ہو پیسہ کمانا چاہتے ہو تو جب تک اپنا آرام قربان نہ کرو جب تک اسراحت نہ چھوڑو یہ دنیا میں پیسہ تم کمان نہیں سکتے تو اب مجھے بتائیں صاحبانِ عقل بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ دنیا قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی تو وہ جنت قربانی کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے وہ جنت اللہ آباد ہے کیا آپ کو سوشلی بات ہے نا اچھا میں ممبر میں بیٹھا ہوں اب تقیر کر رہا ہوں آیتیں پڑھ لاؤں ہے نا آپ نعرے لگا رہے ہیں نعرے تقبیر نعرے سار نعرے حیدری ہم میں سے کون ایسا ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے کسے میں جرت یہ کہہ دے آجا ہم میں کی بات نہیں کر رہا ہوں یعنی دنیا میں کون آدم کی ایسا ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا ہر مذہب کا ہر فرقی کا آدمی چاہتا ہے کہ میں جنت میں چرا جاؤں فلاح پا جاؤں نجات پا جاؤں ہے نا اللہ کہتا ہے میں جنت تمہیں دوں گا میں تو ارحم الراحمین ہوں میں تو اقرب الاقرمین ہوں ہے نا لیکن جنت میں جانا ہے تو کچھ قربانیاں دینی ہیں ٹھیک ہے اب قربانی کا ذکر آ گیا ایک بڑی چھوٹی سی مثال لیکن ذہن میں رہ جانے والی مثال ہے پانے کا قطرہ فرص کر ایک گلاس رکھا ہوا ہے نا پانے کا قطرہ قربانی کی بات آ رہی ہے دریا سے سمندر سے آپ نے ایک گلاس یا آدھا گلاس یا کوٹر اس سے بھی چھوٹا دو چار قطرے دریا سے نکال لیے گلاس میں ڈال دیے اب وہ قطرہ دریا سے نکل گیا ہے میں نے میز پر رکھ دیا اب جتنا مجھنا بیٹھا ہوا ہے نا وہ اس گلاس کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس میں پڑے ہوئے ان قطروں کو بھی دیکھ رہا ہے یعنی ان قطروں کا اپنے ایک وجود ہے ان قطروں کے اپنی ایک شناخت ہے توجہ کریے کہ ان قطروں کی اپنی ایک تشخص ہے علامت ہے وہ میری نگاہ میں بھی آ رہے ہیں آپ بھی انہیں دیکھ رہے ہیں اس سے مجھے انکار نہیں ہے سب دیکھ رہے ہیں ان کا اپنا وجود ہے ان قطروں کا جو دریا سے نکلیں ان کا اپنا ایک وجود ہے وہ نظر آ رہے ہیں ان کا تشخص ہے ان کی علامت ہے ان کی شناخت ہے ان کی شخصیت ہے لیکن یہ بجے بتائیں کہ وہ ہے تو قطر ہی سلام مالعباد رکھیں دیکھو میں مثال سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں قطرے مجھے بھی نظر آئیں آپ کو بھی نظر آئیں لیکن ہے تو قطرہ ہی نا اچھا اب کیا کرنا ہے بھر قطرے نظر آ رہے ہیں کسی نے انکار نہیں کیا کہا اب یہ ٹھیک بات ہے الگ ہے ان کا وجود ہے نظر آ رہے ہیں لیکن ہے قطرہ ہی لیکن اب کسی صاحب نے بڑھ کر وہ چند قطرے گلاس کے دریا میں انیل دیئے ہے نا اب وہ پانی مل گیا وہ جو قطرے تھے وہ مل گئے دریا سے ٹھیک ہے نا جب تک وہ قطرہ توجہ ہو نمازی بیٹھے میں میرے سامنے جب تک وہ قطرے گلاس میں تھے خدا نہ خواستہ یہ فقی مسئلہ سنیے گا ذرا سی کوئی بچے کوئی سمجھا رہا ہوں بڑے تو بزرگ جانتے ہیں ذرا سی کوئی نجاست کوئی بھی نجاست اس گلاس میں آ کر گر گئی ہے نا تو گلاس بھی نجس پانی بھی نجس پییں گے اس کو نہیں پییں گے ٹھیک ہے نا پانی پھیک دو گلاس پاک کرو کیوں اس سے کہ وہ آب قلیل ہے کم پانی ہے ذرا سی میں نجاست گر جائیں ذرا سی کوئی اس تشغیر کر لیں اتنی سی وہ نجس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب وہ جب تک وہ گلاس میں تھا قطرہ وہ نجس ہو گیا اب آپ نے اس قطروں کو ملا دیا دریا میں اب پوچھیں اب پوچھیں جناب دنیا والے کہیں گے جناب یہ قطرے ہیں ان کے حیثیت کیا ہے شریعت کہہ یہ آب قلیل ہے لیکن جب وہی قطرے دریا سے جا کر ملے پہلے اگر خون کا قطرہ لگ جاتا تو گلاس نجس ہو جاتا اب اگر خون بھی آ جائے تو وہ خود پاک ہو جائے اللہ ہوا گر اللہ ہوا سلامت رہے کیوں کیوں پاک ہو جائے اس لئے کہ اب وہ قطرے دریا سے ملے ہوئے اتنا بڑا دریا اس میں چند قطرے اگر خون کے گر گئے تو وہ تو خود ہی زائل ہو جائیں گے ان کا وجود ختم ہو جائے گا تو کیوں وہ ملے کیوں وہ زائل ہو گئے کیوں وہ نجس نہیں ہوتے اس لئے کہ جو قطرے تھے اب وہ الگ نہیں ہیں اب وہ دریا سے ملے ہوئے ہیں تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جیسی جس کی قربانی ہوتی ہے وہ اسی سے منصوب ہوتا ہے اللہ 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 یہ مثال آپ کے ذہن میں آ گئی تو میں جملہ کینا چاہ رہا ہوں میں بھئی قطرے نے اپنے کو قربان کیا دریا میں تو جب تک دریا سے باہر تھا الگ تو تھا لیکن قطرہ ملا خون کا نجس ہو گیا جب دریا سے دریا سے مل گیا اب وہ خون بھی آ رہا ہے تو وہ خود بھی پاک ہو جا رہا ہے تو میں نے سمجھ میں آ گیا کہ جو جس سے منصوب ہوتا ہے ویسی اس کی قربانی ہوتی ہے جو جس سے منصوب ہوگا ویسی اس کی قربانی ہوگی بندہ جب تک اپنے کو خدا سے الگ رکھے گا اس کا ہاتھ اس کا ہاتھ رہے گا اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں رہیں گی جب خدا میں فنا ہو جائے گا تو آنکھیں اس کی ہوں گی لیکن اینداللہ کہنائیں گی سلامت ہے مولا آباد اکھا آپ کو مولا آباد اکھا آپ کو سلامت اکھے یہ حصول سمجھ میں آ گیا میں نے کہا جناب یہ قطرہ نجس کیسے ہو گیا آپ نے کہا کیونکہ وہ الگ ہے میں نے کہا دریا میں ڈال دیا اب خون آ رہا ہے تو اس کو نجس نہیں کرتا بلکہ خون بھی پاک ہو جاتا ہے آپ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قطرے نے اپنے آپ کو دریا میں فنا کر دیا اس نے اپنے قطرے نے اپنے وجود کو اپنے آپ کو دریا میں فنا کر دیا دریا میں ختم کر دیا اس کو اپنے وجود ہی کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو میرے سمجھ میں آ گیا کہ جس کا جیسا جذبہ قربانی ہوگا ویسا ویسی اس کی شان ہوگی یعنی جو جس پر قربان ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا دولت پر قربان ہونے والا دولت والا کہا جاتا ہے حکومت پر قربان ہونے والا حکومت والا کہا جاتا ہے خدا کی راہ میں قربان ہونے والا خدا کی راہ میں تو ایک فیسا کر رہا ہوں میں خدا کی راہ میں قربان فلسفہ قربانی بیان کر رہا ہوں لیکن قرآن سے ہٹوں گا نہیں یہ مثال دے رہا تھا تاکہ آپ کے ذہن آمادہ رہے اب میں وہ قرآن کی آیت پر لاؤں دولت پر قربان ہونے والا حکومت پر قربان ہونے والا راہِ خدا میں قربان ہونے والا خدا والا کہا جاتا ہے اسی لیے اب قربانی سنیے گا جب قرآن نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو کہتا ہے قرآن قالا ابراہیم بولے کس سے بولے اپنے بیٹے سے کیا بولے سنیے گا قرآن کہتا ہے کہ باپ نے خواب دیکھا ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹے سے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے خواب میں زوا کر رہا ہوں سب کا سنوہ وہ واقعہ ہے سنیے گا میں کوئی انگل دینا چاہ رہا ہوں فنظر مازہ ترہ تو تمہاری رائے کیا ہے تم اس خواب کے بارے میں کیا کہتے ہو قالا بیٹا بولا یا عباطف علمات عمر بابا جو آپ کو عمر کیا گیا ہے اس کو انجام دیں بابا جو آپ کو عمر دیا گیا ہے یا عباطف علم بڑی بیداری سے آپ سن رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ آخر ہو جیے میں اس کے لئے مدد کا ہوں سارے سننے والوں سے بھی اور بانیانی ملی سے بھی کل تین بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حادی دوں گا لیکن فلسفہ قربانی ابراہیم اس پہ ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں گا تاکہ جتنے علی والے بیٹھے میں قرآن کی روح سے فضیلت کا مولا کائنات کی فضیلت کا ایک روح سامنے آ جائے اتنی محنت آپ نے میرے ساتھ کی ہے انشاءاللہ جملہ ضائع نہیں جائے گا جتنے امام بارگا میں بیٹھے میرے بچے بزرد نوجوان یہ جملہ لے کے اٹھیں یا بنایا انہی ارافر منام میں نے خواب دکھا ہے انہی ازبا ہوگا تمہیں زبا کر رہا ہوں میں تمہیں زبا کر رہا ہوں زبا کر رہا ہوں فنزل مادہ ترہا تمہاری رائے کیا ہے قالا یا بات فرمات عمر بابا جو آپ کا حکم نیلا ہے نا اسے آپ انجام دے ستجدونی انشاءاللہ من السابرین انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اسی جملے پر آپ کی زحمتوں کو آپ کی سماتوں کو اسی مرکز ایک جملے پر لانا چاہ رہا ہوں پھر سنے ایک مرتبہ تمہاری بیٹی تمہاری رائے کیا ہے کہا آپ اپنے عمل کو جو خواب دکھا ہے اس کو انجام دیں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے علی والوں نبی والوں قرآن والوں اللہ والوں قرآن کی آیت ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے ابراہیم نے کہا میں نے زبا کرتے میں دیکھا اسماعیل کہتے ہیں آپ زبا کریں مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے وہ ہے باب یہ ہے بیٹا علی والوں صبر ہوتا ہے مسیبت پر صبر ہوتا ہے زحمت پر شکر ہوتا ہے نعمت پر پس یہی تو فرق ہے اسماعیل میں اور علی میں ایک 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 قربانی کے لیے صبر کا سہارا لینا ایک چھوڑی کے نیچے آنے کے لیے صبر کا سہارا لینا یہ اسماعیل کا کارنامہ تھا اور چالیس تلواروں کے سائے میں سجدہ شکر کر کے سو جانا یہ آنے کے کارنامہ محمد رہے ہیں مولا بات رکھے آپ دوں گے مولا بات رکھے چالیس مولا بات رکھے آپ دوں اس سے بھی بلند سلوات ملکے محمد والے محمد پر سلامت مولا آپ کے اٹھتے ہیں ہاتھوں کو سلامت رکھے سبھی بلند سلوات ملکے پڑھے محمد والے محمد پر سلامت ہیں دیکھو فلسفہ قربانی ابراہیم پر یہ جمعہ میں نے حدیعہ کر دیا اب میں پھر قرآن مجید کی اس جملے کو ملا رہا ہوں زیارت کے جملے سے بہت سے لوگ ہوں جو زیارت پر گئے ہیں جو نہیں کہا اللہ نے توفیق دے کہ وہ جائیں اور جو جا چکے وہ بار بار جاتے رہیں مولا بات رکھے آپ کو ٹھیک ہے نا اچھا تو اب پوری گفتگو کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں وہ خلاصہ یہ ہے کہ جناب ست اجدونی انشاءاللہ منہ السابرین آپ مجھے سابر پائیں گے سبر کرنے والے ہوں پائیں گے ہے نا سب جانتے ہیں کہ سبر ہوتا ہے زحمت پر زحمتیں ہوں تو سبر ہو مصیبتیں آئیں تو سبر ہو اور شکر ہوتا ہے نعمت پر ٹھیک ہے نا تو گھرے ہوئے شبہ ہجرت ہجرت کی رات گھرے ہوئے گھر میں چالیس تلواروں کے سائے میں بسترے پیغمبر پر سجدہ شکر کر کے سو جانا یہ سبر سے آگے کی منزل ہے نا یہ توجہ کریں یہ سبر سے سبر کے منزل نہیں ہے یہ سبر تو گزر چکا ہے یہ سبر سے آگے کی منزل ہے وہ سبر کے منزل جو مصیبت پر ہو یہ شکر کے منزل یہ شکر کے منزل جو نعمت پر ہو اسی لیے جب مولا کائنات کی زیارت پڑھی جاتی ہے تو مولا کائنات میرے مولا کی زیارت میں جملہ ہے کہ مولا آپ چلے تو اسماعیل ہی کی راہ پر لیکن آپ اسماعیل سے آگے نکل گئے صدا کر یہ جملہ پہنچ جائے آپ نے بڑی پیداری سے میرا ساتھ دیا ہے اتنی دیر کے باوجود اتنی سردی میں اتنی وقت گزرنے کے بعد یہ نمازی یہ علی والے یہ خدا والے یہ نبی والے یہ اللہ والے یہ میرے بچے یہ نوجوان یہ بودر ایک جملہ لے کے اٹھیں گے انشاءالتہ آپ چلے تو اسماعیل کی راہ پر مولا کی زیارت کی جملہ لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اسماعیل سے آگے نکل گئے کیوں اسے کہ اسماعیل منزل سبر پر ٹھہر گئے آپ نے سجدہ شکر کر کے اپنے کو سبر سے آگے پہنچا دیا ٹھیک ہے اب نبی کی وہ حدیث سمجھ میں آئی اسماعیل سبر پر رک گئے علی شکر کر کے سبر سے آگے مل گئے اب میرے نبی نے کہا علی ایمان و نسوان میرے نبی نے کہا کہ ایمان کے دو حصے ہیں مالک وہ دو حصے کون سے ہیں کہ نسفہو سبرون و نسفہو شکر ایمان کا آدھا حصہ سبر ہے اور ایمان کا آدھا حصہ شکر ہے جب دونوں حصے ملیں گے جب ہی تو کل ایمان مرے گا سلامت ہے مولا بارد نعرے حیدری سلامت ہے مولا بارد کیا آپ کو سلامت ہے سبھی بلند صلوات محمد وقت محمد پر صلی اللہ محمد و عالم محمد مولا بارد ہے بھر یہ جو آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے یہ کوئی تہذیب ہے مجلسوں کی نعرے لگانا نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے حیدری اور میں تو علی والوں کے سامنے قرآن کے آیتیں پڑھ رہا ہوں نبی کے حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ کو جو شرطہ نعرے لگاتے ہیں اور لگائیں گے بھی داد بھی دیں گے اس لیے کہ شائر نے صحیح کہا کہ منافق ہے کہ مومن رنگ چہرے کا بتا دے گا سلامت رہے مولا بارد ہے ٹھیکن تو میں پھر جا رہا ہوں اس جملے کے طرف وما حاضل حیات دنیا اللہ لہو و لائبون یہ دنیا کیا ہے کھیل ہے تماشا ہے لہو و لائب ہے مالک اصل کیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب پھر اگلے جا رہا ہوں میں دیکھیں صدیوں تک صدیوں تک کوئی دو سال تین سال نہیں صاریوں تک انسان نے جو زندگی گزاری ہے یہ اندھیروں کی زندگی تھی انسان تاریکیوں میں زندگی گزار رہا تھا اور اب جو انسان کا سفر ہے موڈرن دور سائنس کا دور ایٹم بان کا دور کمپیوٹر کا دور کتنی چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں اثر جدید اثر نو ہے اب جو انسان کا سفر ہے وہ بربریت سے ثقافت کی طرف اب جو سفر ہے انسان کا وہ علم سے جہل کی طرف نہیں جہالت سے علم کی طرف ہے ٹھیک ہے میرا ساتھ دیتے رہے ہیں یہ جو سفر تہہ کیا انسان نے صدیوں کا سفر میں پوری کتاب ہے جس کو چند جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سفر تہہ کیا انسان نے اپنی عقل کی روشنی میں یہ سفر تہہ ہوا ہے روشنیوں کی طرف انسان آیا ہے ترقی کی طرف آیا ہے ٹیکنولوجی کی طرف آیا ہے عظمت انسان پر جملہ کہنا ہے مجھے اور عظمت اقل کو ملا کے کہنا ہے دیکھیں اگر انسان اب عقل کا رول دیکھیں اگر عقل نہ ہونا انسان کے پاس ہم بھی مخلوق اللہ کی اور جانور بھی مخلوق اللہ کی مخلوق وہ بھی ہیں مخلوق ہم بھی ہیں لیکن عقل نہ ہو تو جانور ہزاروں سال کے مزاج پر آج تک ٹکا ہوا ہے جانور صدیاں گزر گئیں وہ اسی مزاج پر ٹکا ہوا ہے مجھے بتائیں کہ پانچ سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے شہد کے مکی جیسا جالا بنتی تھی ویسے ہی آج بناتی ہے یا تبدیلی آگئی جو پانچ سو سال بن رہا ہے ویسے ہی بن رہا ہے مخلوق جیسا جالا تنتیسی تنتی تھی ویسے جالا آج بناتی ہے ٹھیک نا تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جانور یہ رک گیا صدیوں کے مزاج پر کیوں ہو گیا اسے کی جانور کے پاس عقل نہیں ہے انسان کے پاس عقل ہے انسان کسی منزل پر رکا نہیں آگے بڑھتا رہا اور کس کے سہرے پڑا انسان آگے پڑا ہے عقل کے سہرے اب عظمتِ عقل پر جملہ آ رہا ہے سنیے کا ٹھیک ہے نا اچھا تو اب میں ممبر میں بیٹھا ہوں لائٹ جل رہی ہے کیمرہ چل رہا ہے ٹھیک ہے مائک بھی چل رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ سارے سننے والوں تک اپنی آواز پہنچا ہوں یا مائک نہ ہو ہٹا دوں میں تو بہت چکھوں گا میں دس پندر میرے تک بہت تک آواز جائے گی بہت تو بالکل نہیں جائے گی لیکن ابھی یہاں پر میرے محترم نے اعلان کیا باہر آپ لوگ نماز پڑھ لیتے یا کھڑے بھی آواز گئی یہاں پر آگئی یہ کس کے سارے ہوا مائکروفرن کے سارے ٹھیک ہے نا اچھا بول رہا ہوں میں تو آپ کے کانوں تک آواز جا رہی ہے لیکن اگر آپ دو کلومیٹر دور کھڑے ہو جائیں تو میری آواز سن نہیں سکتے ٹھیک ہے نا تو کہنا کہہ چاہ رہا ہوں میں میں آیا ہوں اپنی سباری پر آپ آئے ہیں اپنی سباری پر اب میں اگر چاہوں کہ جناب لاہور سے پیدر چلتا وہاں تو یہ تین تاخیر تو بھی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ تاخیر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بہت حقائق ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے حقائق ہے ٹھیک ہے نا آپ اکھتر میں کہوں گا جناب دیکھنے دو کلومیٹر دور آپ کہیں گے بھئی جتنہ میری آنکھوں کے ریج ہوتے ہیں تو دیکھوں گا اچھا میں کہوں جناب میں چیخ رہا ہوں سنے جا کر پانچ کلومیٹر دور کہیں گے کیسے ممکن ہے نہ آپ نہ چیخ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہم سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا تو اب کیا ہوگا عقل نے کہا گھبراؤ نہیں ہمارے ہاتھ کچھ چیزیں اٹھاتے تھے تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے تھے چیزیں رکھ دیں پاؤں تھوڑے دور چلے تھک گئے بیٹھ گئے چیختا رہا انسان آواز پہنچاتا رہا تھوڑی دور تک گئی تھک گیا ٹھیک ہے نا تو اب کتنی کمزوریاں کتنے نقاعث کتنے عیوب کتنے عیب تھے انسان کی ذات میں آنکھیں ہیں کمزور کان ہے کمزور زبان ہے کمزور پاؤں میں چلتی ہے لیکن تھک جاتے ہیں ہاتھ کو اڑھاتے ہیں کچھ چیز وطن کو لیکن تھک جاتے ہیں عقل نے کہا گھبراؤ نہیں تمہاری آنکھ تھوڑی دور کے آگے دیکھ نہیں سکتی عقل نے دور بھی ایجاد کروائی تاکہ دور تک دیکھ سکو دیکھو کس منزل میں دے جانا چاہ رہا ہوں میں عقل نے دور پر ایجاد کروائی تاکہ دور تک دیکھ سکو میں میں تھوڑی دور چل کے تھک جاتا تھا عقل نے نت نہیں سواریاں تیت رفتار سواریاں ایجاد کروائیں کہ ان سواری پہ بیٹھو اور چند گھنٹوں میں تم کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے نا تو عقل نے بلکیا اچھا میری آواز سنتے تھے آپ لیکن ایک رینج تک اس سے دور کے آواز سن نہیں سکتے تھے میں اگر لاہور میں ہوں اور آپ یہاں پر پرسلاباد میں ہوں آواز تو نہیں پہنچ سکتی تو اب موبائل فون ہے ریڈیو ہے ٹیلی ویجن ہے وائلنس سیٹ ہے کیا کہ چیزیں جو آج یاد ہو چکی ہیں جن کے ذریعے آپ یہاں سے مجھے فون کریں کراچی تو میں سن لوں میں کراچی سے فون کروں یہاں آپ سن لیں تو آپ پر سمجھ میں آگیا کہ جتنی خامیاں تھی جتنی خامیاں تھی انسان کے ظاہر میں حواس میں انسان کی آنکھ میں انسان کے بولنے میں انسان کے چلنے میں انسان کو اٹھانے میں ان خامیوں کو پورا کیا دور کیا عقل نے تو جتنی خرابیاں تھی خامیاں تھی انسان کے جسم کے اندر ان کو دور کیا عقل نے اب ایک میرا سوال ہے کہ یہ ساری خامیاں دور کی عقل نے اگر عقل خود خراب ہو جائے تو کون دو کرے سوال ہے نا آپ کہہ رہے ہیں جناب اقل کی بات نہیں ہو رہی ہے اقل نے تو آپ کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا کان کو سنوا دیا پاؤں سے چلوا دیا گاڑی ایجاد کروا دی آپ کے ہاتھ تھک جاتے تھے اقل نے ایسی مشینیں ایجاد کروائیں کہ ہزاروں ٹن کا سمان بہ آسانی اٹھا سکو ہے نا کتن کتن بڑی بڑی کرینیں ایجاد ہو گئی ہیں جن سے آپ سمان اٹھاتے ہیں پہلے ممکن نہیں تھا ٹھیک ہے تو محسوسات کی خرابی کو خامی کو دور کیا اقل نے مالک اگر اقل خراب ہو جائے تو کیا کریں کہا اسی لئے تو کہہ رہا ہوں لاؤ کانو یعلمون علم حاصل کرو علم حاصل کرو تاکہ تمہاری اقل کو سیکل ملتی رہے تمہاری اقل صحیح رہے تو ہماری سمجھ میں آ گیا کیا سمجھ میں آ گیا کہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے یہ دنیا باقعہ کے قابل نہیں ہے یہ دنیا انسان کا مسکنے دائمی نہیں ہے اس لئے کہ اگر یہ دنیا رہنے کے قابل ہوتی تو کبھی بھی جوانوں پر مڑھاپے کا حملہ نہ ہوتا توجہ پڑھیں اگر یہ دنیا رہنے کے قابل ہوتی تو انسان ہمیشہ تندوس رہتا کبھی بیمار نہیں ہوتا بیماری بتلا رہی ہے کہ انسان یہ دنیا پائیدار نہیں ہے کبھی نے کبھی یہاں سے چلے جانا ہے یہ دنیا آ کر رہنے کے قابل ہوتی تو پھر تندرستی پر ناتوانی کا حملہ نہ ہوتا صحت پر مرض کا حملہ نہ ہوتا زندگی پر موت کا حملہ نہ ہوتا ٹھیک ہے نا اچھا تو اب پتہ چلے گئے دنیا رہنے کے قابل ہوں اب ایک سوال کر رہا ہوں دیکھیں یہ سارے جملے آپ بڑی بیداری سن رہے ہیں جائیں گے کسی نتیجہ تک جو میں نے جملہ پہلے کہا تھا نا آپ سے جنت کے بارے میں وہی تک لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو اچھا تو اب آج ہم جس دور میں ابھی کرونا کا طور گزر رہا ہے آپ بھارات میں میڈیا پر کتنی باتیں آتی ہیں بھئی فلان ویکسین اجاد ہو گئی فلان دوائے جاد ہو گئی یہ دوائے کھالو پانچ دن کے لیے فلان در دن کھالے کھالو یہ انجیکشن لگوالو یہ بوسٹر لگوالو کیسے ہی ہو رہا ہے نا یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کہ بڑے بڑے داری شور بڑے بڑے سائنٹس بڑے بڑے ڈاکٹر سر جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ویکسین اجاد ہو جائے جس سے لا علاج امراض دور ہو جائے یہ کیوں یہ کیوں تحقیق ہو رہی ہے یہ ریسرچ کیوں ہو رہی ہے ایک سوال ہے میرا آپ سے بھی سب سے بھی کہ یہ تحقیق کیوں ہو رہی ہے کہ ویکسین اجاد ہو جائے لا علاج امراض کے لیے کوئی دوائے جا لیے جائے کیوں اس لیے کہ انسان کے مزاج میں باقی رہنا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی جڑ کیا ہے اس کی جڑ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے مزاج میں باقی رہنا ہے میں چاہتا ہوں ہمیشہ رہوں آپ چاہتے ہیں ہمیشہ رہے وہ چاہتے ہیں کہ میرا گھر بن رہا ہے میں محل میں رامتہ پڑھا رہا ہوں ہزار سال دو ہزار سال ہر انسان کے توجہ فرمایا میں پوری بنی نوہ انسان کے بات کر رہا ہوں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جوان رہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ تندرس رہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ لا فانی ہو جائے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں ہی تمنہ نہ ہو کہ میں لا فانی ہو جاؤ میں ہمیشہ رہوں میں ہمیشہ باقی رہوں میں جوان رہوں میں صحت من رہوں تو وہ جگہ آلی والوں جہاں انسان لا فانی ہو جائے جہاں انسان جوان رہے جہاں جوانی فریز ہو جائے اس جگہ کا نام ہے جنت اور اس تک جانے کا راستہ ہے آخرت ملکے ملکے سارے بولیں ماشاءاللہ سلام بطر یہ بڑی باریک باریک باتیں آپ نے بڑی بیداری سے سنی ہے میں میمبر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میرے جملوں کی طرف لگے ہوئے ہیں یہ بڑی مشکل باتیں تھیں جو میں نے گزار دیں اور آپ نے سن لیں اب میں ان ساری باتوں کا انشاءاللہ مولا مجھے تاثیر دے کہ میں ریزر سنا دوں گا آپ کو تو کیا تمنا ہی ہر انسان کے میری بھی ہے آپ کی بھی ہے کہ ہمیشہ جوان رہے ہمیشہ صحت من رہے ہمیشہ لا فانی رہے ہمیشہ باقی رہے ہمیشہ خوشیاں رہے غم نہ آئے ہمیشہ مسارتے رہے کوئی دکھ نہ آئے ایسا ہی ہے نا وہ جگہ جہاں دکھ نہ ہو جہاں جوان رہو جہاں جوانی فریز ہو جائے جہاں جوانی منجمیت ہو جائے جہاں صندرس رہو جہاں پر کوئی مرض حملہ نہ کرے اُس جگہ کا نام ہے جندت دنیا نہیں ہے اُس جگہ کا نام ہے جندت اور اُس تک جانے کا راستہ کیا ہے آخرت ٹھیک ہے نا اب چلیں تو وہ جگہ اب میں آیت پڑھنا ہوں یہ اتنا آپ کا ساتھ دیا میں نے اس جملے کے لیے تو وہ جگہ جہاں جوانی فریز ہو جائے باقی رہے وہ ہے جنت ٹھیک ہے نا اب مالک سے پوچھے پروردگار سے کہ جنت ہے کیا ٹھیک ہے نا میں نہیں بولنا ہوں سورہ مریم تل کل جنت ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ جنت مل جائے ہر انسان کا نماز پڑھی جنت کے لیے روزہ رکھا جنت کے لیے عمال خیر کے جنت کے لیے جہاد کے جنت کے لیے حج پہ جارے جنت کے لیے جنت مل جائے مالی جنت ہے کیا سورہ مریم انیس و سورہ جا کے قرآن کھولئے گا تل کل جنت اللتی نور سو من عبادنا اتنا مجموع آگیا ہے ماشاءاللہ یہ پیغام دینا ضروری ہے آج کا تل کل جنت اللتی نور سو من عبادنا من کانا تقیہ اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنی جنت کا وارث بنائیں گے من کانا تقیہ جا کے تجمع دیکھو اپنے ان بندوں کو من کون ہے بندے من کانا تقیہ جو متقی ہے جو پریزگار ہے جو تقی ہے ہم ان کو جنت کا وارث بنائیں گے نور سو کے معنی جنت کا وارث بنائیں گے علی والو نبی والو قرآن نے کیا کہا اللہ نے کیا کہا ہم جنت کا متقیوں کو وارث بنائیں گے جنت کا مالک بنائیں گے نہیں کہا جنت کا مالک بنائیں گے میں آخری زبان سے واقع ہوں اسے جملہ کر رہا ہوں پوری پیزاری اسے سائے جننیے کا یہ ساری میری گفتگو کا خداسہ ہے آپ کے ذہنوں کا اماندہ کر رہا تھا جنت کے حوالے سے جملہ کہہ کر تاکہ فیصلہ حدیہ ہو جائے ہم تمہیں جنت کا مالک نہیں بنائیں گے تمہاری ملکیت میں جنت دیں گے نہیں کہا تمہیں جنت کا مالک بنائیں گے نہیں کہا نور سو تمہیں جنت کا وارث بنائیں گے وارث کا مطلب کیا ہے وراثت کا مفہوم وارث وہ جو وراثت لے یہ وراثت کیا ہوتی ہے ایک جملہ سننے کون سا سننے والا ایسا ہے جو وراثت کے مفہوم کو نہ جانتا ہوں بچوں کو لئے کہہ رہا ہوں باپ اپنے مال کا مالک تھا مالک تھا مر گیا انتقال ہو گیا دفنہ کیا گیا اس کا مال تو پڑا ہوا ہے اب وہ مال منتقل ہوا جب منتقل ہوا تو اس کا نام ہے وراثت بڑی بطاری صاحب سن رہے ہیں یہ ساری جملے جو آپ نے سنے ہیں اتنی محنت کی یہ ذہن کو لگا کے رکھا میرے جملہ کو ساتھ یہ نتیہ دی رہا ہوں میں آپ کو پاپ مر گیا اس کا مال منتقل ہوا یہ جو منتقل ہو رہا ہے انتقال ہو رہا ہے اس کا نام ہے قرآن کے نگاہ میں وراثت اور جب آپ نے وہ مال لے لیا آپ بیٹے ہیں تو آپ بن گئے وارث ملکیت میں نہیں دیں گے وراثت میں دیں گے تو ہوں گی نا کوئی جنرل کے مالکان اللہ رو گا بولا جو توجہ کریں مولا اس مسئلے پہ لے کیا رہا چاہتا ہوں میں جنرل مراست ملے گی ملکیت میں نہیں ملے گی وراثت کیا ہوتی ہے کہ مال دوسرے کا منتقل ہو آپ تک اس کا نام ہے وراثت تو اللہ کہتا ہم جنرل تمہیں ملکیت پہ نہیں دیں گے ہم جنرل دیں گے تمہیں وراثت میں تو ہوں گے کوئی جنرل کے مالکان ہوں گے کوئی جنرل کے ملکیت والے جن کی وراثت ملکیت میں آخر پہنچے گی یہ مالک ہے کون جنرل کے کوئی میرے امام بخالی نے رکھا کہ پیغمبر نے کہا اِنَّا فاطمہ تھا سیدتوں نسائر جنرل فاطمہ جنرل کی عورتوں کی سامنا آباد رہے ہیں آپ محمد محمد میں نہیں کہہ رہا ہوں نبی کہہ رہے ہیں میں حوالہ دے سکتا ہوں آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں نبی کہہ سکتا ہوں فاطمہ کون ہے جنت کی نسائر جنرل عورتوں کی بیدار رہیے کا چملہ آرہا ہے اب تعمیر ختم کر کے میں نے جدید دینا لیکن شرک جنرل سب بولتے ہیں میرے ساتھا تھا کہ کنی ہے ماشاءاللہ جو مشکل مرہا تھا وہ آپ نے گزار دیا ہے اب مجھے جرزر دینا ہے فاطمہ صلی اللہ علیہہ رسول کہنے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سیدہ ہے سردار ہے حاکمہ ہے مالکہ ہے فاطمہ جنتی ہے یہ نہیں کہا مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہے خدا کرے میں مثال دے دوں وہ مثال اتنی ایمپورٹنٹ ہے پیمبر سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو ہمیشہ یاد رہ جائے انشاءاللہ میرے آلے کا مختصر ہو جائے کتنی آسانی سے ابھی نے جنت اپنی بیٹی کو دے دی بھئی مجھے بتائیں کہہ دیا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے جنت ہی نہیں کہا حاکمہ ہے مالکن ہے مالکہ ہے حاکمہ ہے سردار ہے سجدہ ہے کون فاطمہ ابھی اب میں پوچھ رہا ہوں کہ جنت کیا خاندان بنی حاشن کی کوئی جائے داد تھی جو اپنی بیٹی کو لے دی کتنی کتنی آسانی کتنی آسانی سے نبی نے اپنے بیٹی کو سردار بنا دیا سجدہ ہے سردار ہے حاکمہ ہے مالکن ہے مالکہ ہے جنت کی کہ یہ کوئی سکھوٹ ہوتا ہے کہ جنت خاندان بنی حاشن کی کوئی پرمپرٹی تھی کوئی جائے داد تھی کوئی جاگر تھی جو اپنی بیٹی کو دی دی کہ سجدہ ہے مالکہ ہے حاکمہ ہے کہنے کہ نہیں یہ نہیں ہم نے کہا بات کیا ہے سنیے گا بات یہ ہے آپ کو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ لیں کہ بات یہ ہے کہ نبی کی نبی کی زندگی کے دو رخ ہیں نبی کی شخصیت کے دو رخ ہیں بھئی دو رخ کیا ہیں انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لیں کہ نبی کی زندگی کے دو رخ ہیں ایک ہے بشریت دوسرا ہے رسالت تو نبی نے جو اپنی بیٹی کے فضائل بیان کیے یہ رسالت بیان نہیں کر رہی تھی یہ بشریت کہ نبی نے اپنی بیٹی کے فضال سنا دی پھر سنے جندے کو کلمہ پڑھنے والوں نے کہا کہ نبی کی زندگی کے دو حصے دو رخ ہیں ایک بشر اور ایک رسول تو نبی نے جو سیدہ کو فاطمہ کو سیدہ انساء عالمین کہا اور جنرل کے سردار کہا وہ رسولی بول رہا تھا وہ باپ کو محبت ہوتی ہے بیٹی سے تو کہہ دیا کہ جنرل کے سردار ہے میں نے آپ کے سامنے یہ جنرل نظر کر دیا اب میں جواب دے رہا ہوں کیا کہا کہنے والوں نے کہ رسول کی دو حیثیت ایک باپ کی ایک رسول کی تو رسول نے فاطمہ کو جو سردار جنرل کہا مالکہ جنرل کہا یہ مسائلت نہیں کہہ رہی تھی یہ باپ پور رہا تھا ٹھیک ہے نا اب میں اسی جملے پر ایک مسائل دے رہا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے یہ اتنے مجھنا بیٹھا ہوا ہے اپنی اپنی سواری پر یہاں پر آئے ہیں ٹھیک ہے کوئی موٹسائیکل پر ہے کوئی سائیکل پر کوئی گاڑی پر جہاں پہ آکے بیٹھے ہوئے اچھا آپ کی ملکیہ تھے آپ کی گاڑی جمعہ پر جمعہ پر جمعہ پر جمعہ پر پوری توجہ کریں جمعہ پر آپ کی گاڑی آپ کی موٹسائیکل آپ کی سواری ہوئیت ہے وہ آپ کی ملکیہ تھے ٹھیک ہے نا آپ اگر وہ سواری وہ موٹسائیکل یا گاڑی اپنے بیٹے کو دینا چاہیں تو کسی کو کیا اطلاع دیں آپ کی ملکی یت ہے آپ نے اپنے بیٹے کو دے دی لیکن اگر وہ دفتر جہاں آپ کام کرتے ہیں اگر وہ دفتر اپنے بیٹے کو دینا چاہیں تو سارا مجمعہ اپنے گریبان پکڑے گا کہ جو چیز تمہاری تھی نہیں وہ دی کیسے سارا مجمعہ کہے گا جو چیز تمہاری تھی نہیں وہ تمہیں دی کیسے تو فدق میں تو مان سکتا ہوں کہ باپ نے بیٹی کو دیا لیکن جنت باپ نے نہیں رسالت نے اس عمد کو دیا ہے سلامت رسالت نے اس عمد کو دیا ہے محمد و علی محمد اس سبی بھنرس اللہ کو ملک کر پڑھو محمد و علی محمد ماشاءاللہ جہاں تھکیاں بتا دیے گا مجھے پڑھو پھرا سا اور مال آباد رکھے اگر پڑھنے کا پڑھانے کا مور ہے انشاءاللہ میں دے رہا ہوں آپ کا مور بنا ہوا ہے تو میں اب گائیں بائیں نہیں جا رہا ہوں کل کس کو ہو گئے انشاءاللہ کتنے بجے تین بجے انشاءاللہ میں میبر میں حاضر ہوں گا مولا کے خطقے میں اب سبا آپ حضرت زبرخواست ہے انشاءاللہ کل بیان کو آگلے جاؤں گا لیکن اب نبی کا ذکر آیا ہوا ہے شانے بطول بھی ہے شانے رسول بھی ہے لیکن جمعہ آپ کو پسر آئے گا انشاءاللہ میرا سازے دے رہیے گا تمہینے میں نے ختم کر دی اب جدی جدی ریزرٹ ہے نتائج ہے نکات ہے جو آپ کو ذہن پر متر جائیں حالیٰ کہ آپ نے جو آدھا گھنٹے میں سال میرل کی ہے اس کا سمرہ آپ پانچ میں جائیں اور میں بیان کو آگلے جاؤں کہلے گا جناب رسول کی زندگی کے دو حصے ہیں بھئی کون سے دو حصے ہیں کہلے گا رسول کبھی بشر ہے کبھی رسول ہے ٹھیک ہے نا قرآن نہیں کہا قرآن کہتا ہے وَمَا مَحَمَّدٌ إِلَّا رسول محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے قرآن تو کہتا ہے محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے ٹھیک ہے کہ جناب محمد کی زندگی کے دو رو ہیں محمد کچھ کام ذاتی کرتا ہے اور کچھ کام سرکاری کرتا ہے میں نہیں معلوم تھا رہے تو مالا نہیں آگا علی والو ذرا بودھنا آباد آنی شاہی ہے میں تھلتے ہوں گا آپ کے سامنے تاخیر ہو گئی مادت کھاؤں میں لیکن میں چاہ رہا ہوں گا یہ تاخیر کے بعد جب آگیا ماشاءاللہ پیچھے تک تو اگل پیغام دے کر اٹھے کہیں گے رسول کے سندگی کے دو حصے ہیں دو لوگ ہیں میں نے کہا بھئی کیا ہے کہ رسول کے کام کچھ ذاتی ہوتے ہیں پرائیوٹ ہوتے ہیں نیچی ہوتے ہیں اور کچھ کام ہوتے ہیں نبی کے سرکاری اچھا بھئی اب وہ یہ پوچھنے کا حق ہے نا کہ نبی کے کام جو ذاتی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور سرکاری ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہنے کہ نبی جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی نبی جو کام گھر میں کرے وہ ہے پرائیوٹ وہ ہے نیچی وہ ہے ذاتی میں نا آپ نے سوچا کبھی کہ یہ کیوں کہا گیا کہ نبی جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی وہ پرائیوٹ اس لیے کہ آیے تضحیر کا واقعہ گھر کے اندر کا تھا سلامت کرے آج پاکر کرے نبی کے کام ساتھی کونسے کام جاتھی جو گھر میں کرے نبی کے کام پرائیوٹ کونسے پرائیوٹ جو گھر میں کرے نبی کے کام سنیچیں کونس٥aine اس نے مجھے italیکی حقوں سے پیچھ见 مائدان غhindیر سے سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں مولا آبادہ سلامت رہے ہیں مولا آبادہ کے آپ کے ذہن آمادہ ہے میں مسائے پہ لی جانا ہوں بھی دھو جنہیں آپ کے ناری دیں کتل جانا ہے جنہوں بیان کرنے کا مرکنیوں کہا ہم کھر میں کرے وہ بولو یعنی والا بولو تم ہی نہیں بان رہا تم ہی خدم نبی جو کام گھر میں کرے وہ نشطیر اور نگی جو کام گھر میں کرے وہ وہجل میں سرکاری تو نبی نے مجھے بتاؤ هفتنین کے سامنے جو ناجب ہلے وہ کھر میں یا مجل رہے نبی اپنی بیٹ ک مال نبیanzہ اور نبی نے بھاگنے بعدوں کو گھر کی چھنٹھے بلایا تھا یا میدانی زن سے ہیلوری اسلامت رہاں مولا آبار رکھا اسلامت رہاں مولا آبار رکھا غدیر کا ذکر آگیا ہے بیان ختم بھی کرنا ہے مجھے لیکن آپ کے ہاتھ دیکھ رہاں انکہ کھڑے ہو رہے ہیں بلند کر رہے ہیں آپ ہاتھ اسلامت رہاں مولا آبار رکھے بھائی نبی نے بھی غدیر میں آجی کو ہاتھ پہ بلند کر کے مولا بنایا تھا ٹھیک ہے اب غدیر پہ کوئی جملے انشاءاللہ مستقل سلسلے گفتگو ہے کل سے انشاءاللہ ہم بیان کر آگے لے جائیں گے شہداد کی شان میں آئے تکریف پر بھی کوئی جملے انشاءاللہ دلیا پڑھ سکتے مرلز میں آپ ہی ختم بیان کروں گا بس اب میں بیان کو وائنڈ اپ کرتے ہوں مساکتہ جانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں ایک نہ کہہ رہا ہوں اور ابھی فضائل کی کچھ کوششیں باتی ہیں اس لیے ایک جملہ فضائل کا سنا ہوں لیکن میں نے سورہ انکبود کی آیت پڑھی سرنام کلام باری ہے آیت تو بعد میں پڑھی سورہ مریم کی پڑھی ہے لیکن آغاز کلام میں سورہ انکبود کی آیت پڑھی ہے اب میں کیا کروں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھ آسان ایک اور کا مطابق تھا ٹھیک ہے نا اچھا تو اب سننے والے سوچیں جناب پہ کہنا ہے ہوں عظمت قرآن پر ایک جملہ کہنا ہے فیصلہ آپ کر لیے گا میں ستی جملہ کہوں گا میں نے کہا جناب قرآن مجید لے کر آئے ایک صاحب اٹھے اور اپنے گھر سے قرآن پاک لے کر آئے میں نے چومہ چوم کے رکھ دیا میں اس کے اوپر مجمے سے پوچھا یہ کیا ہے سب نے کہا قرآن پاک ہے میں آہستہ ہو گیا ہے وہ آپ آہستہ نہیں ہونا ہے آپ کو پوری تاکر لگانی ہے بیان ختم ہو رہا ہے لیکن آپ نے اتصاد دیا مشکل مشکلے باتیں تو آپ نے گزار دیئے آپ نے فضیلت میکروخ ہے قرآن کی عظمت کا تو بدختم ہو جائے کے بعد انشاءاللہ کلگوز ہوگی میں نے جنگ کہا دیا اب میں نے کہا جناب قرآن کے الگ الگ سورے لے کر آئے ہیں ایک صاحب گئے اور جا کر الگ الگ سورے دیں ہوتی ہے نا الگ سورے لے کر آئے ہیں ایک مقاکیہ اپنے میں سرکا گیا ہے ہم نے دکھا اتنا دھیر لگا ہوگا ہے میں نے ایک جل اٹھائی دکھا لکھا تھا سورے حمد مجوے سے پوچھا یہ کیا ہے کہے گے یہ قرآن ہے میں نےڑکی ٹرہ دیا توسرے سورہ اٹھایا سورے بطن مجوے سے پوچھا یہ کیا ہے سب نے کہا یہ قرآن میں نےڑکی ٹرہ دیا پہ میں نے سورے حلمران اٹھایا میں نے کہا یہ کیا ہے تو اگر پورا قرآن ہو وہ بھی قرآن اگر دس پارے ہو وہ بھی قرآن آپ کے سامنے میں مثال دے رہا تھا پانی کی درجہ کی میں نے کسی درجہ کے قرآن کھڑے ہو کر آپ سے پوچھا جناب کہ یہ سارا کا سارا کیا ہے سب نے کہا یہ پانی ہے میں نے بڑھ کر اس میں گلاس میں پانی نکالا پانی گلاس میں آگیا میں نے کہا جو گلاس میں آیا یہ کیا ہے کہا یہ بھی پانی ہے میں نے اسے کپ میں ڈالا میں نے کہا یہ کیا ہے کہا یہ بھی پانی ہے پھر چند قطرہ نکالے میں نے کہا یہ کیا ہے کہا یہ بھی پانی ہے تو پورا تریا بھوپی پانی پورا گلاس بھوپی پانی پوری کپ بھوپی پانی یہ بھوپی قرآن ہو بھی قرآن دس سورے وہ بھی قرآن پانچ سورے وہ بھی قرآن ایک سورہ وہ بھی قرآن اب فیصلہ کرو جو پوری قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر جو ایک سورہ نہ مانے وہ بھی کافر جو ایک آیت نہ مانے وہ بھی کافر نہیں جو قرآن کے نقطے کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے ناری بی بی ایک دن ایک دن میرے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے گود میں بٹھایا حسن کے بڑھے نواسے کے لبوں کا پوزہ لیا چھوٹا نواسہ اس کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ نبی میرے بھی لبوں کا پوزہ لیں بچے نے اپنا مو آگے کیا نبی نے گلے کا گوزہ لیا بچے مو نانا سے کچھ نہیں کہا خلاب کیا بڑھے بچہ آیا سیدہ کو بڑھا ساتھ ہو گئے بچہ آیا بچہ آیا ابنی اممہ کے پاس اور کہلے گا اممہ چھوٹا بچہ اممہ جانتے ہیں میرے مو کو سنگے کیا میرے دہن کی بوز قابل نہیں کہ نانا میرے لبوں کا گوزہ لیں کہا بیٹا بات کیا ہوئی بچے نے پورا واقعہ سکایا سیدہ نے چاہت سیاہ چاہتر لڑی بچے کا ہاتھ تھا بنا رماسہ رسول کی خود میں چھوٹے بچے کو کھشتی ہو لائیں رسول کے پاس سلام کیا اور کہا بابا یہ میرا چھوٹا بچہ اس قابل نہیں تھا کہ آپ اس کے لبوں کا بوسہ لیں کہا بیٹی گھر میں واپس جا جباب وہی تم گا شہدادی پڑھتی رسول مجید سے لکھ لیں خودرہ سیدہ نے آئیں کہا بابا آپ نے بتایا نہیں یہ آپ نے میرے چھوٹے بچے کے لبوں کا بوسہ کو نہیں لیا رسول خاموش ہے جواب ہی دیکھے ایک مرتبہ رسول کے بیٹی کو جلال آ لیا کہا بابا اگر میرا کوئی حق ہے تو آپ کو میرے حق کی قضم بتلائیں یہ آپ نے حسین کے گلے کا بوسہ کیوں لیا لبوں کا بوسہ کیوں لیا کہا امبر احمد ذرا علی کو پلاؤ علی آئے کہا علی فاطمہ کا شانہ تھامو کوئی خواہ سنالی ہے ایک مرتبہ رو کے کہلے لے کہ بیٹی کیا بدلاؤں یہ بچہ جس کے گلے کا بوسہ لیا کربلا کے میدان میں تین دل کا بھوڑا پیاسا کن خنجق سے دبا کر دیا جائے تم رو رہے ہو یہ بچہ کن خنجق سے دبا کر دی جائے گا شہدادی کھوڑا گی کہا بیٹا کہا بابا بابا یہ واقعہ کب ہوگا کہا خالیIR عنی بان کے یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب نہ تم ہوگی نہ میں ہوں گا نہ علی ہوں گے نہ حذر ہوں گے کہا بابا اس کا چھلم کیا ہوگا کہا ب schwل elasticity اس کا کوئی چھل نہیں ہوں گا ان بچے کا کوئی خدا نہیں ہوں گی تو کہا بابا یہ باجیں کب ہوگا کہا جب تم ہوگی نہ میں ہوں گا نہ علی ہوں گے نہ حذر ہوں گے تو اس میں درمتا گھمران کی پوچھا بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے ازاز پر روئے گا کون کہا بیٹنگ ملکہ پر آؤں اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حفیل کے مردوں پر روئیں گے جس کی عورتیں حفیل کے عورتوں پر روئیں گے تمہاری آدموں میں آسو ہیں خدا ان آسووں کو روما نے سجدہ مجھے گا دے اس رونے کی اہمیت سمجھنا فاطمہ زہرہ نے سجدہ شکر کیا تھا جب ان کو پتہ چلے لے کہ قوم ہوگی پیدا ہوگی میرے پاس پر روئی تو روایت جنے کے شہدادی نے سجدہ شکر کیا رو ہوتا ہے نعمت پر آپ کا رونا سجدہ کی نگاہ میں نعمت ہے اب قوم پیدا ہوگی بچے نے سن لیا چھوٹے بچے نے سن لیا اٹھ کر آیا اپنے نانا کے پاس کہا نانا بہت رو گے شادہ کہا نانا میرے اوپر رونے والے پیدا ہوں گے کہا کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو اس ساتھ کیا سروح کریں گے کہا بیٹے میں شافعہ محشر ہوں تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا آیا بچے اپنے بابا کے پاس کہا بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا ہی نام دیں گے کہا ماتھا براہ میں ساہیے کاؤسر ہوں تیرے رونے والوں کو ہوسے کاؤسر سے سراب کروں گا بچے آیا اپنے بھئیہ حسن کے پاس کہا بھئیہ تم کیا دوں گے کہا میں چوارانے جنرک کا سردار ہوں تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا جب نانا سے بادہ لے لیا بابا سے بادہ لے لیا بھئیہ سے بادہ لے لیا تو پچھا چلتا ہوا آیا اور آ کر اپنی اممہ کی گول میں پیٹ گیا کہا اممہ آپ میرے لونے والوں کو کیا نام دیں گی ایک پتہ سیدہ نے ایک چیخ باری اور نہ بیٹے حسین یہ نادار ماں یہ جگریاری ماں تیرے لونے والوں کو کیا دے سکتی ہے قیامت کے دن جنت کے دروازے پر اپنے والوں کو بھرا کے پیٹ جائے گی کہ جب تک رونے والوں نہ جلے جائے فاطمہ بہرہ جنت میں سب ملکہ آمین کہیں جو بیمار ہوں ان کو بیمار کربلا صحت کم لطا فرما جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو عطا فرما ہمیں اس وائے محمد والے محمد پر چلنے کے توفیق عطا فرما ظہور امام زمانہ میں تعجیر فرما کل انشاءاللہ پر سامنے ہاتھ دیں گے دن بجے انشاءاللہ ایک مردہ ملکہ بلد ترین سربات اللہ انشاءاللہ تو détہ سامن سلام لڑی کم لائ مش عطا تو موسیقی